موسیقی 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 میرا چینل آپ کا چینل اور ہم سب کا چینل میری صبح ہو چکی ہے ابھی بج رہے ہیں صبح کے گیارہ اور میں تھوڑا سا آج زیادہ ہی سو گیا ہوں باٹ کوئی باتیں کبھی سونا زیادہ اچھا ہوتا ہے فور باڈی فور یور ہیلتھ آج کام بہت زیادہ ہیں زیادہ کام میرے انڈور سے ہی ہو جائیں گے اگر بہا جانے کا موقع نہیں ملا تو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کتا لمبا یہ ولوگ بنتا ہے بگوز جو میرے کام ہے اس میں میں زیادہ ولوگنگ نہیں کر پسکتا لیکن لیکن از ایسایڈ کی میں نے ڈیلی ولوگنگ کا جو کیا کہتے ہیں جمع زمع لے لیا ہے اس کو دیکھتے ہیں کب تک پورا کرنا ہے میں نے بنانا شروع کر دیا اگر آ گیا تو ویل ان گوڈ نہیں آ پایا تو یہ اگلی کلپ میں جوڑ کے میں آپ کو دکھا دوں کیوں یہ ایسا ہو گیا تھا اگر آ جائے گا کچھ نہ کچھ تو ہو گئی چھلو اپنا روٹین شروع کرتے ہیں پانی پیتے ہیں چائے بناتے ہیں اور ناشتہ بناتے ہیں اس کے باز شروع کرتے ہیں تیل دین آپ میرے ساتھ چلو آ جائے موسیقی 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 پانی 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 موسیقی اس لگتا اب ہم سوتا رہے تھائنگ تو مچ آپ لوگوں نے جو مجھے کمینڈ کرکے بولا کہ میری جو یہ نیو لک ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہے ڈائیں گے تھانکیو سو مچ پور جات اور چلو میں ناشتہ بناتے ہیں میرے ٹماٹر خراب ہو گئے یار دیکھاؤں رہی آرے یار یہ کیا ہو گیا ٹماٹر خراب ہو گئے آیا اب اب بچے ہیں ان کو فٹا فٹ سے کچھ کرنا پڑے گا انگیوں انہوں نے بھرواد ہو جائیں گے اور انہوں نے پہلے بھرواد نکالنا بڑھے گے صبح صبح موڑ آف دودھ پھڑ گیا اب دودھ ہے ہی نہیں گر پہ اب منگاؤں گا تو آدھے ہنٹے بعد آئے گا صبح صبح کی چاہے میں اگر دودھ پھڑ جائے تو کتنا مزا آتا نا اترا مزا مجھے آ رہا ہے میرا اوملیڈ بھی نا خراب جل جائے کیا ہی بولے بیچولرز لائف بیچولرز لائف بیچولرز لائف کہے ہیں دودھ پھڑ سکتا ہے میرا ہی پھڑ گیا میرا مزا ڈہ رہی گا ہسی آ رہی ہے ہسی ہسی کی ڈہ سکتا ہے اسی بھوڑ ہم بھی کا دودھ پھٹا ہے اس پر دودھ کا تھیلی ہے اس پر دودھ بچا ہے اور کبھی کبھی ہوا ایسا کہ ایک تو پھٹ گیا لیکن دوسرے والے بچ جاتا ہے سیم تھلی کا دودھ پھٹ جاتا ہے اور سیم تھلی کا دودھ بن جاتا ہے وہ میں ٹرائی کرنے والوں اس کو تھوڑا سا واش کرلوں اس کے بعد یا جو بھی کہو یہ بلوکنگ کے چکر میں جو چیز پانچ منٹے بننے والی ہوتی ہے وہ دس منٹ لگا دی جو دس منٹے بننے والی ہوتی وہ پندرہ منٹ لگا دی اور مومنٹ آب دی ٹروت تانی صحیح بولا غلط بولا چھوڑو بھائی یہ مجھے ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے کہ جس دودھ کی چائے اس سے پہلے پھٹ چکی تھی سیم دودھ کی چائے بنا رہا ہوں اور پلیز نظر مت لگا نا بننے والی ہے یہ بس سم پہ رکھی لیا میں نے بلکل یہ نینجا ٹیکنک میں نے حاصل کر لی تھی کچھ سالوں پہلے کیونکہ میں چائے کا بہت بڑا شوکر ہوں اور اس سے میں بہت سم پہ پکا رہا ہوں سوچے ٹاکر زیادہ فلیم دیا دو یہ پھٹ جاتا ہے سم 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 پہ سم سم آ سم سم کر دیں گے اور چائے پندنے والی ہے چلو گائیز تھوڑی سی میٹنگ کے تیاری کر لیتے ہیں اور کچھ نوٹس بنا لیتے ہیں سوڈیٹ میٹنگ ہماری سکسسفل رہے چیزیں ہیں لکھی بھی اور ساتھ میں چلے گا تھوڑا سا میوسک سوڈیٹ مجھے مزا آتا ہے اور وہ یہ تنا ہے کیونکہ مجھے لکھنے اور پڑھنے میں بہت 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 آتیا ہے اور یہاں چائے کا ریویو یہ تھا کہ چائے پینے لائک تو ففٹی ففٹی تھی بات میں چائے کا شوکین بہت زیادہ ہوں تو میں پیکلیں آپ لوگ ٹرائے کرنا گا دوتھ پڑھتے ہیں حلکے ہلکے سندھر بين جاتے ہیں اب چاہے کا شوکین زیادہ وہ پی لے گا جو نہیں ہے وہ پھیک دے گا تو اپنے حساب سے دیکھ لیے اب میں کچھ پڑھ لیتا ہوں میٹنگ وز پورفیکٹلی پورفیکٹ اور اب میں شاو لے لیا ہے اب میرا کام جو ہے وہ ایک شوٹ کرنا ہے فٹا فٹ سے وہ آپ کو کل یہ ولوگ آئے گا تو آپ کو میرا انسٹاگرام پہ بھی تک جایا جو میں بھی شوٹ کرنے جا رہا ہوں اور اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پہ فولر نہیں کیا کر ڈالو کر ڈالو مزہ آئے گا مہا پہ بھی تو چلو فٹا فٹ سے ریڈی ہوتا ہوں اور شوٹ شروع کرتا ہوں اپنا لوگ چیک میں نے شوٹ کر کے بھیج دیا ان لوگ کو اپرووال کا ویڈ کر رہا ہوں لیکن جب تک اپرووال نہیں آتا تو کچھ تو کرنا پڑے گا کچھ کرنے کے لئے کچھ گیمیں کھیلتے ہیں آپ لوگ بھی کھیلتے ہو کہ میں بھی کھیلتا ہوں میرا ایک فیوریٹ گیم ہے پوکر which is my favorite one of the favorite game آو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہے وہ پوکر جو ہے میرا بہت فیوریٹ گیر ہے مطلب میں نے کچھ چار پانچ سال پہلے سیکھا تھا مطلب میں یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا تھا اچھی اچھی ویڈیوز ہوتی تھی سو اس کے بعد میں نے ایک ریسنٹ لیے بھی ایک ایک اپ ڈاللوڈ کی ہے اس کا نام ہے گیمزی پوکر رویل آپ لوگوں سے کھیل سکتے ہو تھروراوٹ جون یا اس کے بعد بھی بھی بھار گر میں ہے and you can win 3.1 کروڑ روپیز اور ڈیلی ویننگ تو مطلب سمجھو 10 لاکھ سے زیادہ ہی ہوتا ہوگا اور سنو اس چیز کو miss mark کرنا بکوز اس کی جو بائن ہے نا وہ صرف 1.1.0 روپیز صرف سٹارٹ کر سکتے ہو گیم کھیلنا اور اس کے ساتھ ملتا ہے 15,250 روپے کا بونس اماؤنٹ صرف سائن اپ کرنے پر اور 300 روپے 100 روپے کے ڈیپوزٹ پر اب چلو فڈا فڈ سے سائن اپ کرو بکوز جون 20 ایسے 26 تک ایک ہائے پروفائل ٹونیمنٹ ہونے والا اس سے پہلے آپ پھٹا پھٹ سے سیکھ لو اور فر ٹونیمنٹ میں انسا بھی لے لے کیوں اب لنک جو ہے اس کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا جاو دباؤ مزے لو کھے لو اور انجوی اپروں پر سیکھو کھے لو سیکھو کھے لو لو جی گنتی بج گئی سن ستر پر اٹھر کیا تھا اب جا کے گنتی بجئے کھانا مانگایا ہے بھائی آج کھانا نہیں بنانے والا ہوں صبح بنا لیا تھا اس کے موقع ہی لگا شوٹ پر شوٹ کر رہا ہوں اور تھوڑا سا بیزی ہو رکھا ہوں کھانا بھی میں نے بہت دیر پہلے مانگایا تھا اب آیا جا کے دیکھتا ہوں پتا چلے بھی نکل گیا بھا کیا رہا سات بجرس دو بجے کھایا تھا ہم نے لازکہ میں اس کے باس نے کھانا ہی نہیں کھایا اب یہ آرڈر کیا تھا چھے بجے گیاس پر سات بجے گیاس ایک ہنٹہ لگا دیا اس نے چلو 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 یہ کھانا آگیا ہے کھانا لیکھتے ہیں دیکھ سکیں دیکھتا ہوں کھانا ایدھر میں اسی سے پیمنٹ کرنی ہے پھر میں واپس آتا ہوں مارکٹ میں چلو میتروں کھانا کھانا کھالیتے ہیں ممی اور پاپا کھال آگیا ہے دونوں کا ممی ایچے سے بات کر رہی تھی پاپا ٹیرس سے بات کر رہا تو پھر میں نے کانفرنس پھ لے لیا اور کھانا ہمارا یہ رہا ہری مرچ اور پیاز اگر میں آپ کے گھر پہ آ رہا ہوں وہ آؤں گا کسی نہ کسی گھر پہ ضرور آؤں گا جس دن بھی آؤں گا تو ہری مرچ اور پیاز چاہیے باقی سبجی جو مرضی ہو کھانا کچھ بھی ہو ہری مرچ اور پیاز is much 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 needed اس کے بجے مجھے کھانا پسند نہیں سو پلیس آئین اتنا تو آپ کری لوگ گھاری میں چھو پیاز دیں تو میں گھر سے لیا ہوں گا مجھے بتا دینا میں لے جاتا ہوں کہ مجھے کوئی دکت نہیں ہے چلو آپ کھا لیتا ہوں بہت سے بھوک لگ رہی ہے بائی لبیو بائیز آپ لوگ یہاں تک بلوگ دیکھ رہو thank you so much کیا بھوکنے آپ ہی میری موٹیویشن ہو اور آپ ہی ہو جو ہو چلو کھانا کھاتا ہوں بائی پھر فائنلی کھانا کھا کے مزا سا آگیا ہے کھانا کھا کے کس کو مزا نہیں آتا مجھے تو بہت زیادہ آگیا ہے بلکوز میں پانچ چار پانچ گھنٹے کے بعد کھانا کھایا آپ کو پتہ ہی ہے ہاں پر اب اس کا اپروول آگیا ہے لیکن اس میں ایک چھوٹی سی کریکشن کرنی ہے جو میں نے شوٹ کیا تھا اب وہ کرتا ہوں پیٹ بھرا ہوا ہے آلہ سارا لیکن وہ کھلکہ شوٹ کر لیتا ہوں so that میری کل کی صبح جو ہے نا آرام سوٹ ہوں اور مزیدھار میں اٹھوں ابھی ایڈیٹنگ بھی کرنا ہے بلوگ اور من سا کر رہا ہے آئس کرم کھانے جاؤں دیکھتا ہوں اگر یہ جلدی کمپلیٹ ہو گیا تو پھر ایک آئس کرم کھانے چلتے ہیں ساتھ چل